بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ذو الحجہ کے پہلی دس تاریخ میں جو عامال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے عامال محبوب نہیں ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں تو فرمایا اللہ کے رامے جہاد بھی عفضل نہیں ہے مطلب اتنا عفضل ہے اس مہینے میں عامال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے عامال کی برابر نہیں کر سکتا خواب وہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے جان بھی چلے جائے مال بھی چلے جائے وہ زیادہ عفضل ہے باقی کو عمل عفضل ہے مطلب ذو الحجہ کے پہلے دس دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ عفضل ہے صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوا ان دس دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جارے کھپا دے مطلب ختم ہو جائے ورنہ باقی سارے عمال ان دنوں میں عفضل ہیں تو گویا پتا چلا ان دنوں میں کیے گئے عمال سب سے عفضل ہے یاد سب سے عفضل آپ جب پتا چل گیا سب سے عفضل ہے تو ہمیں خود کوشش کرنا چاہیے اور اس کے طالح صحابہ حافظ ابن حجر رضی اللہ علیہ وآلہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے عفضل بنایا ہے اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور حکمت بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اس لئے فضیلت اور شان اور شوقت بخشی ہے اس کا سبب یہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جب میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں یہ وہ ایام ہیں یہ وہ مہینہ جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں توہید توہید ایک مسلمان چلتا ہے نماز روزہ صدقہ اور حج سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس کے سپیشلیٹی ایسا ہے اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ ہیں وہ بڑھیں گے روزہ کہاں سے آگے میں آگے آ رہا ہوں روزہ کے لئے اس دن نفیل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ اندر آگے میں رکھتے ہیں چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جاری ہے سب سے افضل عمال ہے تو ظاہر سے کہتے ہیں صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ سارے عمال ایک ساتھ مل جارے ہیں توہید توہی نماز ہو جاری ہے روز انسان بڑھتا ہے روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے پہلے تاریخ سے ایک نو تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سالی روزے پہلے نو دن کے روزے دس پہ دن تو عید ہے رکھتے تھے تو روزہ بھی مل گیا نماز بھی مل گئی توہید پر انسان تھا صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضلہ مل ہے اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان دس دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیئے اور واقعے میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا یاد رکھئے لیکن ایک سوال کیا شب خدر سے بھی افضل ہے تو نہیں یاد رکھا وہ ایک سپیشل ہے اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا اب اس کو زورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی شب خدر اور رمضان کا اشراع اس کی ایک الگی اپنی حیمیت ہے وہ مستحقم اس کی فضلت بالکل ثابت ہے اب جو باقی بات ہے اس کے بعد یہ اس کے نیکسٹ ہی ہم گیا ٹھیک ہے وہ سب سے افضل ہے ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہے اب